اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں شریس کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے دشمنوں کی چالوں ان کی مکاریوں ان کی سازشوں اور ان کے مکرو فریب سے بچنے کے لیے دو راستے آپ کو بتائیں گے اور یہ دو راستے وہ راستے ہیں جو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں سورہ آل عمران کی آیتوں کے حوالے سے اور اس کا پسمنظر اس کا بیک گراؤن غزوہ احد کے حالات ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّا بات چل رہی ہے کہ دشمن مسلمانوں کو مارنے کا پلان بنا رہے ہیں بات چل رہی ہے کہ مشرقین مکہ صحابے کرام کی زندگی کو ختم کرنے کی تدبیریں کر رہے ہیں مشرقین مکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا پلان بنا رہے ہیں مشرقین مکہ تمام مسلمانوں کی زندگی کو تکلیفوں سے بھرنے کے لیے اور ان کے خاتمے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مشرقین مکہ اتنے برے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی خیر ملتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے اور اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انہیں خوشی ملتی ہے یہ تذکرہ ہے مشرقین مکہ کا یہ تذکرہ ہے منافقوں کا وہ لوگ جنہوں نے اپنے چہرے پر خول ڈال رکھا تھا دراصل وہ منافق تھے اللہ رب العالمین نے کہا اپنے منافق دشمنوں کی تدبیروں سے بچنا چاہتے ہو اپنے مشرقین دشمنوں کی تدبیروں سے بچنا چاہتے ہو ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کر لو وَإِن تَصْبِرُو اگر تم نے صبر سے کام لیا وَتَتَّقُو تقوی اختیار کیا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعَا تو ان کی چالیں ان کی مکاریاں ان کی سازشیں تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین کیا کرنے کے لئے کہہ رہا ہے دو چیزیں اختیار کرنے کے لئے کون کون سی صبر نمبر دو اللہ کا تقوی یہ دونوں چیزیں بڑی عظیم ہیں بڑی عظیم ہیں یہ اتنی عظیم چیزیں ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکلات آئیں پریشانیاں آئیں آپ کو تکلیفیں دی گئیں اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا فصبر آپ صبر کیجئے کیسے کما صبر اولو العزم من الرسل جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا عیسى علیہ السلام موسی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام ان بڑے بڑے نبیوں نے جیسے صبر کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی صبر کرنا پڑے گا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے قرآن میں کئی مرتبہ اللہ نے اس کا اعلان کیا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے آپ کا صبر کرنا دشمنوں کو ہرانے کے لیے کافی ہے شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان اللہ رب العالمین پر ہو اور ساتھی ساتھ آپ کی زندگی میں تقوی ہو یعنی آپ اچھے اعمال کریں تقوی کا مطلب کیا ہے جو اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے وہ کیا جائے جو اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیا جائے یہی تقوی ہے ایک بندے کی زندگی میں ایمان کے ساتھ ساتھ حالات پر صبر ہے اور اللہ کا تقوی ہے اللہ کا وعدہ ہے لَا يَضُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا ان کی چالے تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی جو یہ کر رہے ہیں دشمن آپ کے خلاف پلان جو بنا رہے ہیں جو تدبیریں کر رہے ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کو ان کے بارے میں سب پتا ہے اللہ نے ان کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا جو بھی بری تدبیریں برا پلان کرتا ہے تو جو بھی اس قسم کی چیزیں اختیار کرتا ہے اس کا انجام اسی کو بھگتنا پڑتا ہے تو معزز ناظرین ہماری زندگی میں حالات خراب ہوں دوسروں کی طرف سے ہمیں تکلیف دیا جائے دو چیزیں اختیار کریں ایک تو حالات پر صبر اور دوسرے اللہ کا تقوی اختیار کرنا اللہ آپ کا ساتھ دے گا آپ کے دشمنوں کی چالے ناکام ہوں گی اور اللہ رب العالمین آپ کو ان مشکل حالات سے نکال لے گا اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی باتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن